اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ اپنا نیکسٹ لیکچر انٹردیکشن ٹو سوائل سائنس میں ہی ہمارا کچھ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم جو ڈسکس کیا تھا اس میں سوائل فارمنگ فیکٹرز ہم نے ڈسکس کیے تھے اور پیرنٹ مٹیریل جو کہ ایک ایک ویشن کا پار تھا کہ سوائل فارمنگ فیکٹرز میں جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز پانچ ہیں وہ کلائمٹ ہیں کلائمٹ، آرگنزم، ریلیف، ٹوپگرافی پیرنٹ مٹیریل رائٹ تو پیرنٹ مٹیریل ہم نے ڈسکس کر لیا تھا اب مزید اس میں آتے ہیں تو نیکسٹ فیکٹرز تھا کلائمٹ کلائمٹ کی دیفنیشن کیا ہے کامنلی بہت ایک سوال پوچھا جاتا ہے اور بڑا کامن سا ایک سوال ہے کہ what is the difference between climate and the weather so weather ایک ایسی situation ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پر موجود ہیں اور اس جگہ کا موسم کیسا ہے for the limited time for the limited time وہ limited time کیا ہوکا 24 hours 48 hours or maybe one week two weeks not more than that لیکن جب آپ کلائمٹ کی بات کرتے ہیں تو climate actually weather conditions ہی ہیں but it prolongs for a longer time it can be for a month not month actually for a year and more than a year تو اگر ہم بات کریں کہ weather کیسا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ cloudy ہے sunny ہے کیسا weather جب ہم climatic conditions کی بات کرتے ہیں we just take the average of all type of the weather conditions and we say کہ normally پاکستان کا جو ہے climate ہے وہ اس طرح کا ہے کہ arid ہے جو بارشوں پر زیادہ dependent ہے that is the arid اور semi arid صحیح ہے حیمییڈ ہے for example اگر آپ melettrion کی بات کریں یا کسی اور جگہ پہ ترکی کی بات کریں تو وہ حیمیڈ ہے حیمیڈ ہے حیمیڈ سپین کی بات کریں اٹلی کی بات کریں تو وہ حیمیڈ ہے حیمیڈ ہے حیمیڈ کس میں overall ہی حیمیڈیٹی 70 to 80 % راہ کرتی ہے جبکہ میں آپ کو کہا کہ جون میں کتنی ہے وہاں پر ہمیڈیٹی تو پرابیبلی آپ مجھے پتائیں گے 30-40 پرسنٹ تو ایک شارٹ ڈیوریشن کے لیے جو کنڈیشن ہوں گی سنی ہے ویدر برائے ویدر 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 کلائے گا باقی کلائمیٹ میں آتا ہے اس میں آپ ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں پریسپیٹیشن کی بات کرتے ہیں سائنس میں ٹیکنیکلی ہم بارش کو پریسپیٹیشن کہتے ہیں تو ونڈ ویلوسٹی آپ اس کی بات کرتے ہیں مورفولوجیکل فیکٹرز کیا ہیں اسے ہی ہمیں اس کی بات کرتے ہیں اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو سم اپ کرنے کے بعد کیا آتا ہے کہ سوائل فورمیشن فیکٹرز میں کیا امپورٹنٹ ہے رین فال کتنی زیادہ رین فال ہو رہی ہے یہ پریسپیٹیشن ہو رہی ہے ایویپوریشن کیا سی ہے کیونکہ سوائل اگر ویٹ ہے اس میں سوائل مویسٹر تو موجود ہے اور اگر آپ نے اس کو کور نہیں کیا وہ پریسپیٹیشن میں کیا سوائل کو تو وہاں سے واتر ایویپوریشن کرے گا دورنگ دیل تو وہ ایویپوریشن کتنی ہو رہی ہے ٹیمپریچر اس ایریا میں کتنا ہے وینڈ کس ڈیریکشن کی ہوتی ہے اور اس کی نارمل سپیٹ کیا ہے سولر ریڈیشن کیسی ہیں وہاں کی اور ویڈیٹیشن کس ٹائپ کی ہے وہاں پر سوائل پروفائل ڈیویلپمیٹس اس کو انفلوینس کرتے ہیں اور یہ تمام ریڈیشن ملنے کے بعد سوائل پروفائل کی ڈیویلپمیٹس ہو رہی ہے اس کو ایک پروپر شیپ دیتے ہیں کلائمٹک کنڈیشن کیسی ٹائپ کی ہیں یہ دیٹرمنٹ کرے گا سوائل کی ڈیویلپمیٹس کو فار ایکزامپل ان جنرل یہ ہوتا ہے کہ اگر رین فال زیادہ ہو رہی ہے تو ویدرنگ زیادہ ہو گی رین فال زیادہ ہے کیمیکل اور فیزیکل ریاکشن زیادہ ہوں گے ویدرنگ زیادہ ہو گی جس کی وجہ سے بہت ڈیپ پروفائل بنے گی پروفائل کی ڈیویلپمیٹس زیادہ ڈیپ ہو گی اللی ویدرنگ زیادہ ہو گی ایڈیویلپمیٹنگ زیادہ ہو گی دنگانہ جب کلائمٹی کنڈیشن اور tanks ٹائپ پھر بہت سکے نمید آسکار پلانٹ امیجن کہ یہاں کس طرح سے گروہ کر سکتا ہے یہ تو سوائل بھی نہیں ہے تو سوائل ابھی پراپرلی نہیں بھی بنی ہو تو راکس پر بعض اوقات پلانٹس گروہ کر جاتے ہیں اور وہ کیوں کرتے ہیں کہ اس ایریا میں اس کی ویسینٹی میں کلائمیٹی کنڈیشنز ایسی ہیں ٹیمپریچر ایئر سن لائٹ یہ تمام فیکٹر اس کو جتنی ریکوائرڈ اماؤنٹ میں ہیں وہ مل رہے ہیں تو وہاں پر پلانٹ گروہ کر سکتا ہے اس کی علاوہ ٹیمپریچر آتا ہے ٹیمپریچر میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر پی ویدرنگ کے ریٹ کو کنٹرول کرے گا ہم نے آپ کو یاد ہوگا ایک فریزنگ اینڈ تھائنگ پڑی تھی سوائل منرلز میں سمال ہولز ہو سکتے ہیں سلٹس ہو سکتے ہیں کریکس ہو سکتے ہیں وہ کریکس ان کریکس میں جب پانی انٹر ہوتا ہے وارٹر انٹر ہوتا ہے تو وہ سولیڈپائی ہوتا ہے آئس میں کنورٹ ہو جاتا ہے کیوں آئس میں کنورٹ ہوتا ہے بگوز آف ٹیمپریچر جتنے زیادہ ٹیمپریچر کی فلکچویشنز ہوگی کبھی ہارٹ کبھی کھول کبھی ہارٹ کبھی کھول تو راکس منرلز ایکسپینڈ کریں گے کونٹریکٹ کریں گے ایکسپینشن کونٹریکشن ہوگی اور ویدرنگ ایزی ہوتی ہے اور سپیڈی ہوتی ہے اسی طریقے سے ٹیمپریچر آلسو کنٹرولز بائیولوجیکل ایکٹیوٹیز تو جہاں پر ٹیمپریچر نومینل ہے آپٹیمم ہے وہاں بائیولوجیکل ایکٹیوٹیز زیادہ اچھی ہوں گی وارم موائسٹ کلائیمیٹ انتراجز ریپیڈ پلانٹ گروت اور لیڈ تو مور آرگینک مائٹر پروڈکشن تو ایسا کلائیمیٹ جو وارم ہوگا موائسٹ ہوگا پلانٹ کی گروت وہاں زیادہ اچھی ہوگی ابھی آپ دیکھیں گے کہ تمام وہ ممالک جہاں پر ٹیمپریچر زیادہ رہتا ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش چائنہ کا کچھ حصہ اسرائیل، میڈیٹرینین ٹرکی کا کچھ پارٹ اس کے بعد یہ میں اوپن فیلڈ کی بات کر رہا ہوں اسرائیل اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے آسٹریلیا دیہاپ دیہاپ ایکچلی دیگوڈ اگری کلچر ٹیمپریچر آپ کے پاس تیمپریچر 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 کام ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ریٹ آف تا بیوکیمکل رییکشن رفلی ڈیوڈ فر ایوڈ ٹین ڈگری سیلسی آسٹریلیا آپ کے پاس تیمپریچر تیمپریچر ٹونٹی ڈگری سیلسی سوائل میں تیمپریچر بیس سے بڑھ کے جب تیس ہوا اب وہاں پر مائکروبیل ایکٹیوٹی بیکٹیریا زیادہ اچھا گروہ کریں گی ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی انزائمز جو انوالف تھے بہت سارے پروسیسز کو پروسیڈ کرنے کے لیے ان کی پروڈکٹیوٹی ان کی ایفیشنسی بہتر ہو جائے گی لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا کہ ٹیمپریچر ٹھرٹی ٹو ٹھرٹی فائی بھی ایک اپٹیموم ٹیمپریچر ایک ایسی سلوٹ ہے جہاں پر بیوکیمکل رییکشنز پیسٹ ہوتے ہیں اس سے اوپر جائیں گے تو وہ نہ پلانٹ کے لیے سوٹیبل ہے نہ اینیمل کے لیے سوٹیبل ہے نہ ہی سوائل آرگنیزم کے لیے ایٹ ایٹ آلسو انفلوینس گروت آف نیچرل ویڈیٹیشن ہم جو اگری کلچر کرتے ہیں اس کو نون نیچرل کہلائیں گے سو نیچرل ویڈیٹیشن جو ہو رہی ہے اس کو بھی انفلوینس کرنے کے لیے ٹیمپریچر کا آپٹیمم ہونا ضروری ہے اینا 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 مائکروبز ایکٹ کرتے ہیں اس پہ کام کریں گے اس کو بریک ڈاؤن کریں گے اس کو ڈی کمپوز کرتے ہیں اس کو آرگینک میٹر میں کنورٹ کرتے ہیں وہی آرگینک میٹر بعد میں سوائل کی ہلتھ کو امپروو کرتا ہے نیوٹرینٹس بنتے ہیں اور وہ پلانٹس اپٹیک کرتا ہے اگر ٹیمپریچر زیادہ ہے مائکروبیل ایکٹیوٹی زیادہ ہے ڈی کمپوزیشن جلدی ہوگی لیکن وہ ڈی کمپوز اس سے اگلے پروسس پہ بھی جائے گی نیکس لیول پہ چلی جائے گی اور وہ ڈی کمپوز مٹیریل مزید ختم ہو جائے گا تو ایسے زونز ایسے ریجنز جہاں پر ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے وہاں آرگینک میٹر لیسے پرسنٹ چلا جاتا ہے جو نوٹ گوٹ فر سوائل ہمیٹ ریجن انوائرمیٹ فر پروت پرینیل تریز گراؤ لینڈ نیٹی ویجیٹیشن ڈومین سیمی ارد ریجن آف شرب گرون آرد لینڈ تو ہمیٹ ریجن میں آپ کے پاس تریز کی کلٹیویشن اچھی ہوتی ہے اسی طریقے کے ساتھ وینڈ ہے وینڈ پی سوائل کی فورمیشن کو ڈیریکٹ لینس کرتی ہے وینڈ کسی بھی جگہ سے لائٹ پارٹیکل کو پک کرے گی اور کسی دود کے علاقے میں جا کے ڈراب کرتے گی سو وینڈ ایکچلی ورکس لائک اس ہم ایولین بولتے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی پات کی اس پہ جو ایولین سے بنی بھی سوائل ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ پروڈکٹ بنی ہوتی کیونکہ اس میں ایک ہی طرح کے منرل موجود ہوتے ہیں اس ہیوی آرگینک میٹر کے جو پالٹیکولیٹ ہیں وہ ہیوی ہوتے ہیں ایر یا وینڈ اس کو پک اپ کر نہیں پاتی تو جو سوائل بنے گی وہ آرگینک میٹر اس میں کم ہوگا اس میں واتر ہولڈنگ اور نیوٹرن ہولڈنگ کپسٹی بھی کم ہوتی ہے نیکسٹ بائیوٹا یا آرگینزم کی بات کرتے ہیں سوائل سوائل لارج میں لیونگ آرگینزم بنجائے اور بیکٹیریا اکٹینومائز سیڈ ارد وام سے سب زیادہ ہیں ان میں پروفائل جو بنے گی اس میں ہورائزن کم ہوں گے وہ بہت زیادہ نہیں ہوں گے او اے اے بی بی سی آر اتنے زیادہ نہیں ہوں گے وہ کم ہوں گے لیکن دے کرتے ہیں وہاں ایکٹیوٹی میکسیمم ہوتی ہے اور ایکٹیوٹی بھی میکسیمم ہوگی سیمیوٹک سوسیشن اف پنجائے آلجی سائنو بیکٹیریا have major role in the وید رنگ بیکوز they produce چیل ایڈ تر ٹریک میٹیلک آئن ریلیز پائے ویدر روکس تو فرم اور گینو میٹیلک کمپلیکس اب یہی میکروبز بن جائے آلجی بیکٹیریا سائنو بیکٹیریا یہ ویدرنگ میں ایک اہم رول رکھتے ہیں چیل ایڈ بنائیں گے جس کو اور گینو میٹیلک کمپلیکس کہیں گے تو یہ پلانٹ کے لیے بہت فیوریبل ہو جاتا ہے برونگ اینیمل لائک مول and termites earth bombs influence soil formation when they present in large numbers so they also bomb and they also rotate the soil particles they crush them similarly rhizobia it gets the nitrogen from the air and fixes within the soil جس say soil کی nutrient level increase ہوتا ہے پلانٹ اس کو utilize کار پاتے ہیں another one is the relief relief has strong influence on the local climate plants vegetation erosion and drainage of the landscape اب relief کا بہت important function یہاں پہ آگیا any variation in the relief will affect the temperature every hundred meters increase in the height temperature will decrease by 0.5 degree celsius اب 100 meter اوپر جاتے ہیں slope 0.5 degree celsius temperature کا فرق آ رہا ہے 0.5 temperature کے فرق سے مطلب temperature تو کام ہوگا temperature کام ہونے سے وہاں کی microbial activity کام ہوگی بائیو کیمیکل فیزیو کو کیمیکل ری ایکشن پہ فرق پڑے گا یہ کم ہوں گے سلو ہوں گے جیسے جیسے ہائٹ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ activity کم ہوتی ہے سوائل نیچے زیادہ اچھا ہے temperature میں نے آپ کو پہلے بتایا 30 to 35 is optimum northern hemisphere having slopes with south facing aspects have more solar radiation northern hemisphere میں solar radiation زیادہ ہونے کی ویجیٹیشن is present on the north facing slopes and scouts and smaller shrubs are present on the north تو اس مہا پہ شرب زیادہ موجود ہوں گی اسی طریقے کے ساتھ ریلیف بیترنگ کے پروسس کو increase یا decrease کر پائے گا because of the temperature because of the slope on smooth or flat surfaces water is removed less rapidly than in areas with steep slopes جہاں پہ گہرائی زیادہ ہے سلوپ زیادہ ہے وہاں پہ water کی مومنٹ بھی فار فار سلوکی سو water erosion کے چانس پہ زیادہ ہیں Soils with steep slopes are susceptible to water erosion as I said another factor is the time so what happens in the time time required for soil development depends on so many other factors climate parent material organisms relief time ہم exact نہیں بول سکتے کتنا time لگے گا slowest جو soil بنتی ہے it can take up to like 50 years fastest to soil بنتی ہے جو سے زیادہ time لے گی can take up to 1000 years لیکن اس 50 سے 1000 سال کے دورانی میں اور کون سے factors ہوں گے جو climatic conditions parent material organisms اور relief یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کو influence کرتی ہیں لہٰذا quantify نہیں کر سکتے کتنا time لے گی Soil profile بننے میں کیا changes آئیں گی Soil horizons tend to develop more rapidly under warm humid and forested conditions where there is enough water available to move clay humus and other soil poliats downward through soil profile